آؤٹ کلاس لوکیشن کا یہ گھر ہے اگر میں یہ سامنے والی سٹیٹ پر سامنے ہم جاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس پر ویدن تھرٹی سیکنڈ کی آپ کی ڈسٹینس ہے واکنگ ڈسٹینس جس پر آپ کو پارک ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ آپ کو منی کمرشل ملتا ہے جو کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء وہاں پر پرچیز کر کے اپنا استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے سعادت خان آپ کی ختمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادت اسوسیٹ یوٹیوب چینل آج جو ہم آپ کو ابو بکر بلوگ سفاری ویلی میں ایک خوبصورت ڈبل نٹ فائیو ویڈ روم گھر دکھانے کے لئے آئے ہیں ویورز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آج کے جو ہمارا یہ ویلوگ ہے اس گھر پر ہم بنا رہے ہیں یہ گھر جو ہے آپ کا تھری سائیڈ بولیو اڑ ہے اگر میں یہ رائٹ سائیڈ سے آتا ہوں تب بھی آپ کو بولیو اڑ ہے میں لیفٹ سیڈ سے آتا ہوں تب بھی یہ بولیو اڑ ہے اس گھر کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ بھی بولیو اڑ ہے بہت ہی زبردست اور آؤٹ کلاس لوکیشن کا یہ گھر ہے اگر میں یہ سامنے والی سٹیٹ میں سامنے ہم جاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا جو ہے وائکنگ دسٹنس پہ 30 سیکنڈ کی آپ کی ڈسٹنس ہے جس پر آپ کو پارک ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منی کمرشل ملتا ہے جو کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء وہاں پر پرچیز کر کے اپنا استعمال کر سکتے ہیں سو گئیز آج کے جو گھر ہے وہ 5 بیڈ روم ہے پراپر ڈبل یونٹ ہے نیچے والے فلور پر الگ کچن بنایا گیا اوپر والے فلور پر جو وہ الگ کچن بنایا گیا تو ابھی ایسا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ جتنے بھی برینڈ نیو گھر بنے ہیں ان گھروں میں میں اگر یہ کہوں کہ یہ گھر ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس لوکیشن پہ آؤٹ کلاس زبردست کولیٹی کا یہاں پہ کام کیا گیا ہے جو کہ آپ کو بھی دکھائیں گے ویڈیو کے اندر باقی گئیز یہ گھر کا فرنٹ فرنٹ ڈیلیویشن آپ نے دیکھا آس پاس کی جو آبادی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ مسلی یہاں پہ گھر بن چکے ہوئے ہیں بہت کم پلوٹ ہے جو رہ گئے ہوئے ہیں اس کے لئے کنسٹرکشن کے لئے مزید یہ ہے کہ ابھی گھر کے اندر چلتے ہیں آپ کو ویو دکھاتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ کار پورچ کافی ہوج پاک کار پورچ ہے یہاں پہ بڑی آپ کی جو ہے نا ایسیوی گاڑی پراؤڈو گاڑی یہاں پہ آرام سے کھڑی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ٹی وی پہلے جو ہے ہم آپ کو بڑھتے ہیں جی ٹی وی لونج کی جانب تو ابھی ہے کہ گھر میں آپ داخل ہوگے انٹر ہوتے ہی آپ کو میں اس کی وڈ دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ اچھی کوالیٹی کی وڈ لگائی گئی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے آپ کہہ لیں کہ پروکسیمیٹلی ساتھ ایک فٹ کی اس کی ہائٹ ہے کہ شاید اسے تھوڑا سی زیادہ ہو تو جب آپ کی جو ہے وہ مین انٹرس کی جو ہائٹ ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہوتی اگر وہ ہائٹڈ ہو تو اب مین سے ہم انٹر ہوتے ہیں مین سے انٹر آتے ہی یہاں پہ آپ ٹی وی لونج میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کافی سپیس میں درہی یہاں پہ سوفی شف رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی ریک یہاں پہ استعمال کی ہے ٹی وی ریک کا بڑا یہاں پہ لگائیا بڑا خوبصورت قسم کا تو یہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ وڈ ہے جو استعمال کیا گیا یہاں پہ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ اوپن کچن ہے وہ دکھاتے ہیں اوپن کچن آپ دیکھ لیں اوپن کچن یہاں پہ بڑا خوبصورتی یہاں پہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ساتھ ہی یہ سارے انہوں نے یہاں پہ والپیپر لگائے ہیں تاکہ آپ کے خوبصورتی بنی رہے کچن کی تو اوپن انگلش کچن ہے یہاں پہ الیکٹرک ہوت کا جو ہے نا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے بڑا یہاں پہ زبردست اور اچھی اوپر سے اس کو جانا وہ وڈ کے ساتھ سکیور کیا ہے جو آپ کے اگزاوسٹ یہاں پہ جائے گی اگزاوسٹ یہاں پہ جائے گی اگزاوسٹ کو انہوں نے پراپر سکیور کیا ہے تاکہ وہ باہر سے وڈ کے ذریعے اگر آپ یہاں پہ دوسری افیشل چیزیں لگاتے ہیں تو وہ جلدی فارغ ہو جاتی ہیں لیکن وڈ لگائی ہے تاکہ آپ کی منٹلشن ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ اس کا لائف بھی بنی رہے کچن جو ہے وہ میں آپ اگر میں کامرہ میں سے کہوں گا کہ وہ کچن آپ کو دکھا دے جو آپ کی یہاں پہ خوبصورت کام ہوگا ہے جو اس کے ساتھ انہوں نے ٹائل کی کمبینیشن کی اس کی کچن کے اندر وہ بہت خوبصورت ہے باقی یہ ہے کہ آپ اگر یہاں سے کمالیں کامرا یہ دکھا دیں ویورس کو کہ جو یہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں ریک لگائے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ سامان رکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت کی ساتھ ہم کئی آپ کا ماشاء اللہ انہوں نے یہاں پہ ریک سیٹ کی ہے کہ آپ اس کو بند کریں اوپن کریں ٹھیک ہے تو باقی اوپن وغیر آپ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو گائز اچھی خاصی آپ کو یہاں پہ سپیس ملتی ہے تو کچن کے ساتھ ہی آپ کو لانڈری کا یہ سسٹم ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لانڈری یہاں پہ آپ کی کافی یہاں پہ پیچھے چار فٹ کی آپ کی گلی ہے تو اس میں آپ کو اوپر جو ہے وہ واشروم کے اوپر گیزر نظر آ رہا ہوگا تاکہ جو گرانڈ فلور کے لیے جو ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہے اور اس کے لیے جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے باقی یہاں پہ جنہوں نے ٹائل کا استعمال کیا ہے ٹی وی لانچ کے اندر بڑھ خوبصورت ٹائل اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپر والے فلور کے لیے جو ہے انہوں نے الگ سے سٹیرز لگائی ہیں تاکہ یہ سیپریٹ ہے یہاں پہ اگر آپ دو فیملیاں رہ رہی ہیں دو فیملیاں کے لیے یہاں سے آپ کی پارٹیشن ہو جائے گی پارٹیشن ہو کے اوپر والا فلور جو آپ کا سیپریٹ ہو جائے گا نیچے والا سیپریٹ ہو جائے گا جب آپ کی یہاں پہ اگر پارٹیشن آ جاتے تو نیچے آپ کی کافی سپیس بھیتی ہے جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں سٹور وغیرہ کے لیے اگر آپ سنگل فیملی ہیں اوپر آپ رینٹ پر نہیں لگانا چاہتے تو ادھر دن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نیچے سے کوئی خوبصورت قسم کا کوئی آپ یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو کہ آپ کی ٹی وی لانچ کی خوبصورتی کو بڑھا دے گا باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی الارم سسٹم یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوئے ہیں گھر میں سیکیورٹی الارم سسٹم سارا یہاں پہ لگا ہے کسی قسم کا کوئی یہاں پہ سیکیورٹی کا الحمدللہ ایشو نہیں ہے آپ کو تو باقی ہے کہ نیچے دو بیڈروم ہے اوپر ایک بیڈروم تین بیڈروم ہے ایک بیڈروم میں بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ کو فرس بیڈروم دکھاتے ہیں یہاں پہ گراؤن فلور پہ جیسے گراؤن فلور پہ ہم آئے تو گراؤن فلور پہ آپ کو یہاں پہ یہ سامنے جو ہے وہ گرل جو کہ کافی ہارڈلی اور سخت جو ہے اچھی کوالیٹی کا کام آپ کو بتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ بلا اچھا کام کی ہے انہوں نے یہاں پہ گریل پہ تو یہ پہلاثر داثر نے خوبصورت قسم کا اینڈ تک اس کو والپیپر لگایا ہے یہاں پہ ڈیزائن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اگر یہاں سے ہم آتے ہیں اس وال کے اوپر جو آپ کا والپیپر ایس کا ڈیزائن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اچھی کوالیٹی کا والپیپر یہاں پہ لگایا گیا یہاں جو لائٹس بغیرہ کے استعمال کیا کہ اگر ہم اوپر سیلنگ دکھائیں اور فین اگر کہیں تو یہ روائل کمپنی کے فائن لگے ہو ہیں بڑی اچھی کوالیٹی کے خوبصورت فین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو یہ آپ کے بڑی ہیوچ علماری کے انتخاب کی ہے انہوں نے بڑی زبردست اور علماری کی جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ علماری لگائی ہے علماری کی شیٹ کی جو کہ کافی جو ہے نا وہ اچھی کوالیٹی ہوتی ہے علماری کی یہ آپ دیکھ سکت ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو بیٹرومز کے اندر اچھی ہیوچ جو ہے نا آپ کو علماری ملتی ہے اسے ساتھ ساتھ جنب وہ بڑھتے ہیں واشروم کی جانب آپ کو گرانڈ فلور کے اوپر فرس بیٹروم کو جو ہے وہ فرس واشروم دکھاتے ہیں یہاں پہ جس طرح میرا کیمرا میں آپ کو دکھائے گا کہ واشروم میں انہوں نے ٹائل لگئی اینڈ تک اس کو کور کی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سیپیج وغیرہ کا ایشو نہ ہو لیکے سیپیج بڑا ا سیپیج بڑھتے ہیں تو انہوں نے ٹائل کے ساتھ اس کو کور کر دی ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا ہر سال جو ہے وہ پینٹ نہ کرنا پڑے بڑی خوبصورہ ٹائل لگئی ہے واشرومز کے اندر باقی آپ کی جو ہے وہ انہوں نے آئی تنک سو کہ یہ پورٹا کی جو ہے وہ یہاں پہ انگلیس سیٹ لگائی ہیں ساتھ پہ آپ کے پورٹا کے ہی جو ہے ناو اسیسریز یہاں پہ ساری لگی ہوئی ہے تو مزید ہی ہے کہ ہم بڑھتے ہیں نیکس بیٹروم کی جانب مین ڈور کی تو آپ کی جو ہے وہ سپیس تھوڑی زیادہ تھی آپ کی جو بیٹروم کی سپیس ہے وہ تھوڑی کم ہے تو سیکنڈ بیٹروم میں جب ہم آتے ہیں تو جو فرنٹ وال ہے اس کے اوپر جو خوبصورتی انہوں نے یہاں پہ ایک الگ ٹچ دی ہے والپیپر کا تو یہ بھی بڑا مزہ کر رہا ہے اٹریکٹیو ہے ناوٹ بیٹ تو اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن دیا ہے میں کامرہ منٹ سے کھوں گا آپ کو دکھا سکے سیلنگ ڈیزائن بڑا خوبصورت کٹ میں انہوں نے کیا ہے ساتھ آپ کو جو فین لگے ہوئے ہیں رائل کمپنی کے فین ہیں الیکٹرک کے تو یہ آپ دیکھیں اساتھ ساتھ رہے ہیں انہوں نے سیلنگا سیکنڈ بیٹروم میں بھی جو انہوں نے خوبصورت یہاں پہ انتخاب کیا��roat یہاں پہ اپلیک کیا ہے کپڑوں کے لئے وہ خاتھون کا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے کنجسٹڈ ہو جاتی ہیں الگourcing ہیں اس میں انہوں نے بڑی زبردست یہاں پہ کیا ہے آپ کی جو نیچے بیٹروم میں آپ نے دیکھا فٹ بیٹروم میں اور سیکنڈ بیٹروم میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں ہواپر tensor ہماری ہماری اپلائی کی ہے تاکہ آپ کا کپنوں کے حوالے سے آپ کو خصوصاً فیمیرز کو دکت نہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی واشروم دکھاتے ہیں سیم جیسے آپ نے اس میں دیکھا اسے سری ساری جو ہے اس میں آپ کی پورٹا کی استعمال کی گئی ہے اور نیچے آپ کی اس کے بیس سے لے کر اوپر چھت تک ہوں نے کافی زبردست ٹائل لگائی ہے اس کی کلدر کمینیشن اور ساتھ میں آپ کا شاور وغیرہ یہ بھی سارے ماشاءاللہ زبردست اور اچھی کالیٹی کے لگائی ہیں انہوں نے یہاں پر تو اس کے ساتھ آپ کا چیہ ہم آجاتے ہیں یہ ڈرائنگ روم کے اندر ڈرائنگ روم میں بھی انہوں نے سیم جیسے بیٹروم میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے وڈ کلر کا ٹائل لگائی تھی یہاں پر انہوں نے سیم وڈ کلر کی ٹائل لگائی ہے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو باقی اس کے ساتھ جو ہے وہ گرل وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے آپ کے سیکنڈ بیٹروم میں آپ کو گرل نہیں ملی تھی لیکن یہاں پر انہوں نے ڈرائنگ روم کے اندر جو وہ گرل لگائی ہے یہاں پر ساتھ جو وال کے اوپر جو ہے آپ کا وال پیپر آگیا اوپر روف کی جو سیلنگ ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے ڈیسنٹ اسی جو ہے نا وہ آپ کی روف کی سیلنگ ہے ساتھ میں بیچ میں وہ انہوں نے لائٹس کے استعمال کیا ہے اندر بھی اور اس کے باہر بھی جو ہے نا وہ لائٹس کے استعمال کیا گیا اچھا کام ماشاء اللہ خود آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کا کام ہے باقی کریں کہ ٹی وی لانچ میں جو آپ کو دکھائیں وال کے اوپر انہوں نے یہاں پر سیلنگ ہے وہ وال پیپر لگایا ہے وال پیپر سارا آپ کے جا رہا ہے وہاں اینڈ کچن کے جو ہے نا وہ بیس تک سارا یہ وال پیپر جا رہا ہے جسٹ انہوں نے ڈیفرنٹ ٹچ دیا ہے یہاں پر جو ٹائل آپ کو بتایا ٹی وی لانچ میں ٹائل تھوئی ڈیفرنٹ ہے آپ کی کچن ہے اس میں ٹائل تھوڈی ڈیفرنٹ ہےамیں انہوں نے enamواری علماری کے ساتھ تھوڑی ٹائل کمبینیشن دیا کہ کم بیڈرومز میں تھوڑی ٹائل کو لیچا انہوں نے ٹائل کلر کی لٹھ ایسی خلاص میچنگ گیا ہے ح ہم ، پر اسے اوپر غل Daar پر پر آیا ہے چکی دیسنڈ لک دی رہا ہے پر آپ گرے ٹائل rus باقی یہاں پہ انہوں نے سیفٹی کے لیے سائیڈ پہ گریل لگائی ہے جو کہ بڑا اچھا سٹیل یہاں پہ لگا ہوئے گریل کے لیے اور ڈیسنڈ انہوں نے مزہ کیا یہاں پہ جو اس پہ کام کیا گیا گیا گریل کے اوپر تو باقی آپ نے ٹی وی لانچ کے اندر جو فانوس وغیر آپ دیکھ چکے ہیں کہ باقی ہم اوپر والی فلور پہ چلتے ہیں اوپر والی فلور آپ کو بیو کراتے ہیں اوپر والی فلور پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹی وی لانچ کے سپیس ہے اگر میں آپ کو جو ہے نا میرا کامرہ میں دکھا سکے ٹی وی لانچ کی سپیس وہ گرانڈ فلور سے تھوڑی زیادہ ہے وہ اس لئے زیادہ ہے کہ نیچے آپ کے سٹیرز آگئے ہیں وہ تھوڑی آپ کی جو ٹی وی لانچ کے سپیس وہ تھوڑی کنجسٹڈ ہوگی لگے پھر بھی ما شاء اللہ کافی انہوں نے سپیشیس بنایا ہے اور یہاں پہ جو ڈیزائن کیا ہے لیک میں ابھی جس وقت اس حال میں ہوں ٹی وی لانچ میں ہوں ٹی وی لانچ میں ہوں ٹی وی لانچ ایسے فیل ہو رہا کہ لیک میں دس مرلہ کے ٹی وی لانچ میں موجود ہوں اس لئے ہوں ٹی وی لانچے سای اور ٹی انہوں نے جس کسی کر تھیمہوں ٹایل کا انتخاب جاتا ہے اس لئے ہوں ٹی وی لانچے دنیا آپ کی ہو ٹی ولی کرتے ہیں کہ الیکٹری خو cynical ف Quite استعمال کیا ہے ایچ ایس کا جو ہے انہوں نے پرفیکٹ کچھن ماسٹر کا جو یہ لگایا ہے یہ ساتھ انہوں نے اس کو کوئر کرنے کے لیے اس کی قضاست کو اوپر جو ہے وہ وڈ کا استعمال کیا ہے وڈ سے ہی آپ کی قضاست باہر جائے گی تو یہاں پہ آپ کے علماری لگئے کہ اگر آپ کی کچھن میں کام کر رہے تو آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساری علماری میں نے بول دی گلتی سے آپ کی یہاں پہ جو وہ گرل لگائی ہے تاکہ وینٹلیشن آپ کے ہوتی رہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ باہر کچن سے ہی انہوں نے دیا ہے اس کا ٹیرس کا راستہ تو اگر ہم ٹیرس پر آتے ہیں تو ٹیرس پر آپ کو کافی سپیس ملتی ہے یہاں پر سٹنگ گریہ ہے یا آپ یہاں پر انہوں نے نل بھی دے دی ہے اگر آپ یہاں پر اس کو لانڈری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سٹنگ کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اور چائے کافی انجوائے کر سکتے ہیں فرنٹ پر انہوں نے کافی خوبصورت جو ہے نا یہ گرل لگائی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے تو بارحال ابھی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ اپنے جو ہے نا وہ بیٹروم کی جانب اپروری فلور پر تین بیٹروم ہیں نیچے والے فلور پر جو ہے وہ دو بیٹروم ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ کو میں بتا سا چلوں کہ جو فانوس رون نے نیچے والے فلور پر لگائے تھے ویسے سمپل اور دسٹرنٹل دھگئے جو نے فانوس لیمپ لگائے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی لگائے آپ کو یہاں پہ بھی ڈبل لگائیں یہاں پر فانوس لمپ جائسے یہodus لیمپ لکھتے ہیں اب میں فانوس لمپ اس لیے کہہ رہوں کہ یہ فانوس لمپ ہی ہیں یہ تو اب یہاں پر میں میں بیٹروم میں آتا ہوتا ہوتا ہے mistakes میں کافی میرا کیمنہ آپ کو دکھائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ انہوں نے گلل لگائی ہے جو کہ کافی تقریباً آپ کی وال کے اوپر آ جاتی ہے جو وینڈیلیشنگ کے لئے بڑھا بڑھا ستا آپ کو مزہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ جب ہم اس وال کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ کو جو ڈیزائن ہم نیچے والے فلور پہ آلیڈی دکھا چکے ہیں نیچے والے فلور پہ آپ کو یہ ڈیزائن ملتا ہے آلیڈی ویورز یہاں پہ جو انہوں نے تھوڑا سا ایک لاو بی ٹائپ بنا دی ہے یہاں پہ اور اس میں جو ہے انہوں نے یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ علماری ڈیزائن کی علماری کے ساتھ کیا ہم آتے ہیں یہاں پہ اور اندر جو ہے آپ کو واش روم ملتا ہے دیکھنے کو اسی ساتھ سا واش روم میں جو ہے وہ سیم کالیٹی کا جو ہے وہ پورٹا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے باقی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ٹاپ تک جو ہے انہوں نے ٹائل لگا کے دیئے تاکہ آپ کو سیپیج بغیرہ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی سر دردی نہ کرنی پڑے باقی انہوں نے وینٹیاں نہیں لگائیں یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک روہ دی دی ہے لیکن اس کی کوئی اپن نہیں ہے یہ جسٹ ایک اس کے لیے ہے آپ جو ہے نا وہ باہر کی جو دھوپ بغیرہ آتی ہے نا تو اس کے لیے روشن کے لیے یہاں پہ انہوں نے لگا دی ہے تو برکاپ ہم اب بڑھتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی جانب پھر ہم جو ہے نا وہ ٹی وی لانچ میں ٹی وی لانچ سے جو ہے نا ہم سیکنڈ بیڈروم کی جانب آگئے جی نیچے جو ہے نا آپ نے جیسے فلور پہ دیکھا بیڈروم سیم اس کے اوپر انہوں نے ایڈیٹی دی یہاں پہ جو ہے نا وہ لگایا یہاں پہ بیڈروم بنایا ہے اوپر اس کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے یہاں پہ جو ہے نا وہ گریل اور گریل کے ساتھ یہاں پہ اس وال کے اوپر آپ کو بڑی خوبصورت یہاں پہ انہوں نے والپیپر ڈیزائن کر کے دی ہے جو کہ کافی ایکسپینسیو بھی ہے اور اچھی کوالیٹی ہے ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک اس طرح کا کام جائے نا آپ کو بہت کم گھروں میں ملتا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح اس کے ساتھ جو اٹیج بات ہے وہ آپ کو کامیرہ میں دکھائے گا یہاں پہ جو اٹیج بات دیا گیا ہے وہ بڑا زبردست اور باقی انہوں نے بین ٹی وی لے گئی کہیں پہ بھی اس کے لئے جو ہے نا وہ سمپل بیج میں ویسن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے ماربل کے ایک پیس کٹ کر کے لگوایا ہے اس پہ سو گائیس ابھی آپ کو گھر کی لوکیشن جو ہے وہ میپ پہ دکھاتے ہیں کہ میپ پہ گھر کہاں پہ بان رہا ہے سیکٹر ابو بکر بلوک سفاری ویلی تو گئیس سیکھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایکن کو دوبار دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے ہیں اور آپ لوگ مستفید ہو دے رہے ہیں رہا ہے ابی میپ پہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سفاری ویلی کا میپ ہے سارا یہ سبسکرائب ملت بکر بلوک بکر بلوک بلوک assumed block ہے tab commercial میں یہ آپ کا اورخصانہ مامریل ہوسپیٹل جیسے آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ روڈ ڈی پہ آپ نے لے يا لیفٹ ہوتاں ہے یہ آپاں پہ آتے دی پہ جب آپ یہاں پہ ٹکر پہ آتے ہیں تو یہ روڈ سی شروع ہو جاتے اس سر locate this company nem یہاں تیازات ہے آہ معلوم پاس اسی خمبریاست ہے اگر پرسل روڈ سیوال اپ مسجد دکھئے گی لگے مسجد نہیں یہاں پہ فلٹر پلانٹ بنا ہوا ہے یہاں پہم اس پربلیغرانڈ میں آپ کو فٹ بال گر اپ اس پہ چطیب جو پر rayjug Anton gerald جس ہم نے گھنیارا میں سے آپتا ہو کروں کا اگر پر بھی گناہی ہے ایک حسنا عاندہ ہے ملوپ جسے پوری آرکھ پر ہے تلاسگل خوضہ کی اگر جیس کو اس وقت کاری اور اس کا تعریف آ Ban했ا ہے اتنی دوری پہ نہیں ہے بلکل آپ کو پاس بھی ہے سو گئیس آپ نے گھر دیکھا اگر آپ کو یہ گھر پسند ہے آپ لوگ پرچیز کرنا میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں اور اس کی معلومات لے سکتے ہیں اور اپنے لئے گھر جو ہے وہ ہولڈ کروا سکتے ہیں ٹوکن بیانہ دے کر گئیس ابھی تک یہ ہے کہ اگر بحریہ میں کسی قسم کی پروپٹی آپ لوگوں کی آپ سیل کرنا چاہے ہیں کوئی ایسی پروپٹی جو آپ پرچیز کرنا میں انٹرسٹڈ ہیں تو بھی آپ میں وٹس اپ کر کے اس کی معلومات ہم سے لے سکتے ہیں ہمیں آپ کی جو پروپٹی ہے اس کی معلومات ہمیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی پروپٹی آپ کو ٹھیک پرائز پر اور زبردست انشاءاللہ اچھی پرائز پر سیل کر کے دیں گے باقی یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھی ڈیل دیں اچھا کام کریں آپ کے ساتھ تاکہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ ایک ریلیشن ہے یہ اور سٹرونگ ہو اور ہم آپ کے ساتھ آگے تک چل سکیں سو گئیس اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے میزمان سوری آپ کو گھر کی جو وہ ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں گھر کی جو ویورڈز ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پینتیس لاکھ روپے ہے گھر کی ڈیمانڈ ریزنیمیل پرائز ہے یہاں پہ دو کروڑ پچاس لاکھ میں بھی گھر آ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ گھر جس کولیٹی کا بنا ہوا ہے جو یہاں پہ کام ہوا ہے ماشاءاللہ آپ نے خود دیکھا ہے سپیس بھی کافی ہے اس میں تو یہ جو ہے آپ کو دو کروڑ پینتیس لاکھ میں آفر کیا جاتا یہ والا گھر سو گئیس اب تک لئے اتنا ہی اپنے میزمان سردخان کو دیئے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ